مجوزہ آئینی ترمیم سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی طرح سے ٹیپر آئینی درخواست سماعت کے لئے مقرر کرنے کا مطالبہ سپریم کورٹ کی مقصوص نشستوں سے متعلق وضاحت پر الیکشن کمیشن کے قانونی ماہرین سے مشاورت چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجعہ کی زیر صدارت اجلاس آج پھر ہوگا گزشتہ روزی جلاس میں مقصوص نشستوں سے متعلق مختصر فیصلے سپریم کورٹ کی چودہ ستمبر کی وساحت اور پارلیمنٹ کی قانون سے سازی کا جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن کا اسلامباد کے تین حلقوں کا الیکشن ٹرابونل تبدیلی کا فیصلہ کل ادم قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی الیکشن کمیشن نے جسس سارک محمود جہانگیری کو تبدیل کر کے ریٹائر جج کو الیکشن ٹرابونل تائینات کر دیا تھا شویب شاہی، آمر مغل، علی بخاری نے ٹرابونل تبدیلی کے خلاف درخواست سے ادار کی تھی کسی بھی میزبان ملک قومی ترانے کی بے حرمتی عالمی قوانین کے خلاف ہے افغان سفارت خانے کی وضاحت کو سختی سے مسترد کرتے ہیں دفتر خارجہ کا رد عمل ترجمان نے کہا غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ ملاقاتوں کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں حکومتی اداروں اور صوبائی حکومتوں کو ان گائیڈ لائنز پر عمل کی درخواست کرتے ہیں پاکستان کی الیکٹرانک آلات کے ذریعے لبنان میں دیشتگردی کی شدید مضمت کہا اسٹرائیل کی مہم جو علاقائی عمل کے لیے خطرہ ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسٹرائیل سے جواب طلب کرنے کا مطالبہ لبنان میں دھماکوں سے پھٹنے والے ہزاروں پیجرد اسٹرائیلی فرانٹ کامپنی بی اے سی کانسلٹنگ نے فراہم کیے پیجر بنانے والے اسٹرائیلی انٹیلیجنس افسر تھے نیو یوک ٹائمز کا دعویٰ گزرشتہ روز لبنان میں واکی ٹاکی پھٹنے سے بیس افراد جانبہاک ساڑھے چار سو زخمی ہوئے منگل کو پیجردھماکوں میں انیس افراد جانبہاک اور چار ہزار سے زائد زخمی ہوئے تھے بڑی جنگ کے خطرے پر اسٹرائیل کا تقریب ان دس سے بیس ہزار فوجی غزہ کی پٹی سے لبنان سرحد پر منتقل کرنے کا اعلان لبنان سے انٹی ٹیک شکن مزائلوں سے شمالی اسٹرائیل پر حملے متعدد زخمی اسٹرائیل کی لبنان میں لڑاکہ تیاروں سے بمباری وزیر اعظم آزاد کشمیر شہدری انوار الحق نے کہا ہے کہ روشن خوشحال پاکستان ہی تکمیل تحریک آزادی کشمیر کی زمانت ہے آزاد کشمیر کے علاقے پر اندری میں جلسے سے خطاب کہا فواج پاکستان کے بہادر افسران اور جوان اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں فوج کے کمزور ہونے سے معاشی طور پر مستحقہ ممالک بھی کمزور ہو جاتے ہیں پاکستان عوام اور فواج پاکستان کا کشمیریوں سے رشتہ کوئی کمزور نہیں کر سکتا بلوجستان میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے دوران ایک ارب نوے کروڑ کی زکاة مستقین میں تقسیم ہی نہیں کی گئی دوہزار اکیس سے بائیس میں محکم زکاة نے دو ساو چھے ریٹائرڈ اور حاصل سروس ملازمین کو سات لاکھ روپے کی زکاة دی زکاة لینے والوں میں گریڈ سولہ اور سترہ کے چودہ آفیسز بھی شامل تھے بلوجستان کے محکم زکاة میں بڑے پیمانے پر بے قائدگیاں سامنے آ گئیں بے قائدگیاں محکم زکاة کے حوالے سے دوہزار ایس چوبیس کے لیے آریٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹ میں آئی بلوجستان اسمبلی نے آریٹ ریپورٹ پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سپورٹ کر دی کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلوک ٹویلف میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک پولیس نے بتایا شہری کا کہنا ہے کہ تین ملزمان اس سے گاڑی چھیننے کی کوشش کر رہے تھے خود کو بچانے کے لیے اس نے ایک کار لیفٹر کو گولی مار دی ملزم کے دو ساتھی واقعے کے بعد فرار ہو گئے ملزمان کی تلاش اور تفتیش جاری ہے گوجرہ میں ٹرالر بے قابو ہو کر مہندی کی تقریب میں جاگوسہ حادثے میں سات سالہ بچی سمیت چار خواتین جان بہاک اور آٹھ افراد زخمی ہو گئے وزیر اعلیٰ پنجاب مرم نواز کا اہل خانہ سے سارے افسوس ٹرالر ڈرائیور کے خلاف قانونی کاروائی یقینی بنانے کی ہدایت لاہور ٹبی سیٹی تھانے میں تائنات ساب انسپیکٹر منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار مقدمہ درج پولیس کا کہنا ہے کہ چند روز قابل اہلکار نے منشیات فروش سے ستر کلو چرز پکڑی آٹھ لاکھ روپے رشوت لے کر ملزم کو چھوڑ دیا اہلکار نے ملزم سے پکڑی چرز خود فروخت کی منشیات فروشی کے الزام میں خاتون سمیت مزید دو ملزمان گرفتار سرگودھا میں مسافروں سے زائد قرائیہ وصول کرنے والی گاریوں کے خلاف کاروائیاں حکام کا کہنا ہے کہ مانیٹرنگ ٹیموں نے دو سو چھپن مسافر گاریوں کا معاینہ کیا چھتیس گاریوں کے چالان جبکہ پانچ گاریاں تھانے میں بند کر دی گئیں ویگن اڈوں پر پانچ فیصد کم قرائے کی نئے قرائے نامے بھی آویسہ کر دی گئے سیکیرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے مطابق ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں پانچ فیصد کمی پر اتفاق کیا ہے غزہ پر اسرائیلی حملے جاری جبالیا کیمپ میں اسرائیلی بمباری سے ریسکیو ورکرز اور اس کی حاملہ اہلیہ شہید غزہ سٹی پر بمباری سے پانچ فلسطینی شہید ہو گیا قوم متحدہ کی جنرل اسیملی میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کی قرارداد ایک سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ منظور اسلامی تعاون تنظیم اور یورپی فورن پالیسی چیف کا خیر مقدم غائیسی نے عالمی برادری سے قرارداد پر عمل درامت کے لیے انفرادی اور اجتماعی اقترامات کا مطالبہ کر دیا قرارداد سعودی اور پاکستان، ترکیے، قطر، مصر اور جنوبی افریقہ سمیر دیگر ممالک نے پیش کی سعودی والی اہد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس سے تعلق رکھنے والے عراقین پر مشتمل وفد 21 نومبر کو پاکستان کا دورہ کرے گا پاکستانی کاکس کے سربراہ کانگریسمنٹ ٹام سوازی نے کہا پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات مزید مستحکم بنانے کی کوشش کی جائے امریکی فیڈرل ریزرو نے چار برسوں میں پہلی بار شرح سود میں کمی کر دیا اشاریہ پانچ فیصد کمی سے شرح سود چار اشاریہ سات پانچ فیصد سے پانچ فیصد کے درمیان آگئی سرمایہ کاروں کو شرح سود میں ابتدائی طور پر صرف اشاریہ دو پانچ فیصد کمی کی توقع تھی برطانوی وزیر اعظم ساکستان نے سن 2019 سے اب تک ایک لاکھ پاؤنڈ سے زائر کے مالی فوائد اور تحائف ظاہر کر دی ہے یہ رقم کسی بھی برطانوی رکھنے پارلیمنٹ کی جانب سے ظاہر کی گئی رقم سے زیادہ ہے کہ اس ٹاما کو کاروباری شخصیت سے ہزاروں پاؤنڈ مالیت کے کپڑے تخفے میں لینے پر شدید تنقید کا سامنا ہے برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی قانون کے خلاف فرضی نہیں کی اور تمام تحائف ظاہر کی ہیں چیمپینز ٹروفی کی تیاریوں کا جائزہ لینے آئیسیسی کا پانچ رکنی وفت کراچی کے بعد اسلامباد پہنچ گیا وفتاش پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا بھی دورہ کرے گا وہاں تعمیراتی کاموں اور دیگر انتظامات کا جائزہ لے گا آئیسیسی چیمپینز ٹروفی ٹورنمنٹ اگلے سال فروری مارچ میں پاکستان میں شیڈیول ہے بیرون ملک سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات مسافر کے سندھ حکومت کے انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقلی مسافر میں منکی پاکس علامات پر پی آئیے کے تیارے ہیلتھ امیگریشن کاؤنٹر اور کنویئر بلک کو بھی سپری کر کے دس انفیکٹ کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کا بچوں کی حوالگی سے متعلق بھارتی خاتون کی درخواست پر ڈی پیو شیخ پورا کو ستائی ستمبر کو بچے عدالت میں پیش کرنے کا حکم وفاقی سیکیریٹری داخلہ نے عدالت میں پیش ہو کر گزرشتہ سماعت پر سیکشن افسر کے نامناسب رویے پر مازد کی جسے سارک ندیم نے ریمارکس دیے کہ کیا آپ اپنے آفیسرز کو کہہ کر بھیجتے ہیں کہ موچوں کو تاؤ دے کر عدالت کو ڈرانا ہے گزرشتہ سماعت پر ایک سیکشن افسر آئے تھے وہ بار بار موچوں کو تاؤ دیتے رہے کیا یہ آپ کی ہدایت پر ہوتا ہے عدالت نے مازد کرنے پر سیکیریٹری داخلہ کو آئندہ سماعت پر آنے سے سسنا دے دیا بھارتی خاتون کی وکیل نے بتایا کہ پولیس نے کوئی کوشش نہیں کی شوہر بچوں سمیت خود واپس آ گیا ہے عدالت نے کہا کہ آپ نے شوہر کو واپس نہیں جانے دینا کیا اس کا نام کسے لسٹ میں ڈال دیا ہے سیکیریٹری داخلہ نے کہا کہ اس کا نام پی این آئی ایل میں ڈال دیا ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچنج میں تیزی کا رجحان برقرار ہنڈرڈ انڈکس ساری قینی بلند سطح پر پہنچ گیا کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈکس میں پندرہ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈکس اکیاسی سار نو سو سٹھ سٹھ پوائنٹس پر پہنچ گیا